اسلام علیکم جی کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے میں تشکر الحمدللہ بلکل ٹھک ٹھاک ہوں اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں خوش ہوں گے بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو میل چینل ویلوگ ویت نادیا پہ جلدی سے اپنا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں اچھا یہ نایت کا تیسرا دن ہے اور میں امی کی طرف آئی ہوں یوں کل کی اور یہاں پہ نا میں نے بچوں کے نا کپڑے پریس کر دی ہیں اور وائٹ شروار کمیزات میں نے دونوں کی اس طریقی ہے اور بس بچے نا ہانے لگے ہیں پھر بچوں کو ریڈی کرتے ہیں اور مرشاءاللہ سے میرے بچے ریڈی ہو گئے میں نے کہا چلا ہو باہر سے ہیں میں نا میں آپ لوگوں کی پکچرز بناتی ہوں اور اچھا جی بچوں کو ریڈی کرنے کے بعد نا میں نے کھانا بنانا تھا دوپہر کا تو میں نے نا یہاں پہ کھانے کی تیاری سٹارٹ کر دیا لحسن پیاس درک ٹوماٹر ہر چیز ریڈی کر لی ہے گوشت کو بھی دھو کہ میں نے پریشر میں ایڈ کر دی ہے اور سمپل سی میں کڑائی بناؤں گی اچھا میرے پاس نا یہاں پہ ٹرائپوٹ ہے نہیں تو میں نا چھوٹے چھوٹے کلیپ سی سی طرح سے لیتی رہوں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اچھا میں نے کہا کیا ہے نا جیسے میں گھر بناتی ہوں نا کڑائی ویسے ہی میں یہاں پہ بناوں گی ساری چیزیں میں نے اس میں ایڈ کر دیا لحسن پیاس ٹوماٹر نمک مچھل دی اور وہاں پہ پریشر بند کر کے میں آگئی ہوں یہاں پہ آرام سے بیٹھ کے میں مینگو چھیلوں گی اور بھائی آیا تھا کام سے تو میں نے کہا چلو میں نا تو میں ملشک بنا دیتی ہوں اور چاول صبح کیمے والے بنایا تھے تو میں نے کہا چلو چاول گرم کر دیتی ہوں جب تک کھانا بنتا ہے تم تھوڑا سے یہ کھانا کھالو اور یہاں پہ ملشک بن گیا بس سب کو اب میں ملشک دیتی ہوں اور ساسا کھانا بناتے ہیں پریشر میں نے کھول لیا تھا پانی ڈرائے ہو گیا اب یہاں پہ نا میں گوشت کو بہت اچھی طرح سے بھونوں گی اتنا بھونوں گی کہ اس کا مسالہ جو ہے نا اچھی طرح سے پیسٹ بن جائے اچھا کڑائی میں نا بلکل جو لحسن پیاس ٹوماٹر ساری چیزیں الگ لگ نظر آلی ہوتی ہیں وہ کڑائی کا مزہ ہی نہیں آتا تو یہاں پینا جیسے ہی مسالہ بھوننا شروع ہو گیا تو میں نے اس میں بس سبز میں چیٹ کر دی تھی اور پھر کڑائی ریڈی ہو گئی تھی اور یہاں پہ میں نیمی کا جھوٹا پینا ہوا ہے اور سب سے کمفورٹیبل مجھے یہ جھوٹا لگتا ہے یہاں پہ آ کے نا اور میں اپنے نا ایک دو پرانے سوٹ بھی لے کر آئی تھی میں نے کہا وہاں پینا نے نے کپڑوں میں پھر بڑی گرمی لگتی ہے تو گھر تو یہ ہوتا ہے نا کہ چلو جی اچھا نے کپڑے تھوڑی در پہنے ہیں تو بعد میں بدل کے ایزی ہو جاؤ تو میں یہاں بھی لے کر آئی تھی تو رات کو پہن کے سوئی تھی صبح اٹھ کے تو میں نے کہا اب میں اپنے سارے کام ختم کرنے کے بعد ہی کپڑے چینج کروں گی اور یہاں پہ کڑائی بلکل ریڈی ہونے والی ہے تو ساتھ ساتھ میں یہاں پہ روٹیاں بنا لوں گی آٹھا میں نے فریج سے نکال لی ہے ساتھ میں نے مکھن نکال لیا روٹیاں چوپڑ کے سب کو دیتے ہیں اور مزیدار سا لنچ کرواتے ہیں سب کو نا اور امی کے گھر آکے نا بہت اچھی روٹین ہو جاتی ہے صبح صبح یہاں پہ سب اٹھ جاتے ہیں اور اتنا لمبہ دن ہوتا ہے اتنے لمبے دن میں اتنے سارے کام ہو جاتے ہیں کھانا کھانے کے بعد سب کو کھانا کھلا دیا برطن بھی دو لیے اور اب یہاں پہ نا میں فریش ہو گئی تھی کپے چینج کر لیے بلکل ریڈی ہو گئے اور پھر میں نے کہا چلو سہن کے نا چکر لگاتے ہیں کیونکہ شام ہونے والی تھی اور اس کے بعد پھر نا ہم نے دو گھنٹے رسٹ بھی کر لیا اور یہ وہ سہن ہے جہاں پہ میرا سارا بچپن گزرے یہ وہی سہن ہے جہاں پہ ہم باہر بیٹھ کے سارے بہن بھائی کھانا کھا تھے اور یہ وہی سیڑھی ہیں جہاں پہ ہم اوپر نیچے ایک دوسرے کو پکرتے تھے بھاگ دے تھے اور یہ وہی سیڑھی ہیں جو اوپر جاتی ہے ہماری چھت پہ اور ہم لوگ اوپر سردیوں میں بیٹھ کے تو لکڑی والا چولا جلا کے تو امی نے گاجر کا حلوہ بنانا گجریلا بنانا ساگ بنانا اور ہم سب بہن بھائیوں نے پاس بیٹھنا اور یہ وہی سہن ہے جہاں ہمارے ابو ہمارے پاس بیٹھتے ہوتے تھے اور ہم سب بہن بھائیوں نے ساری چار پہیاں بچھانی پنکھا چلانا اور گرمیوں کی شام اتنی مزے کی گزرتی ہوتی تھی اور بہت مزا آتا تھا یہاں پہ میں جب بھی آتی ہوں امی کے گھر تو بہت ساری یاد دینا ایسے تازہ ہو جاتی ہے نا یہ وہی سہن ہے جہاں پہ ہم بیٹھ کے سردیوں میں دھوپ سیکتے تھے اور یہ وہی سہن ہے جہاں پہ ہم شام کو ارام سے بیٹھ کے بہن بھائی کھانا کھاتے تھے اور یہ وہی سیڑھییں جو نیچے جاتی ہیں جب ہم سب بہن بھائی آپس میں شرارتیں کرتے تھے اور شرارتیں کرتے کرتے ہم نے ایک دوسرے کو مارنے لگ جانا جگڑنے لگ جانا اور جب امی نے آنا کسی نے نیچے بھاگ جانا کسی نے اوپر بھاگ جانا کسی نے کہیں بھاگ جانا یہ وہی سارا گھر ہے وہی سیڑیاں وہی سہن وہی کمرے اتنا مزا آتا تھا بہت زیادہ اور اسی سہن میں ہم سب نے پکڑن پکڑائی کھیلنی اور سب کزنوں نے مل کے اسی سہن میں سٹاپو کھیلنا اور شاید سٹاپو کو کسی کو پتا ہو کسی کو نہ پتا ہو لیکن وہ بھی ہم کھیلتے تھے بہت مزا آتا تھا اچھا یہاں پھر شام ہو گئی تھی اور میں یہاں پہ آلونڈے بنانے لگی تھی وہ میں نے جلدی سے بنائے سب کو روٹیاں بنا کے دیں اور وہ ہم نے کھا لیا اور اس کے بعد میں نے دوبارہ سے ملشک بنا کے سب کو پلائے یہاں پہ میں اب بلکل فارغ ہو گئی تھی بس بچوں کے کپڑے نکالنے لگی تھی جو انہوں نے سوتے وقت پہننے تھے اور بس یہ میرا چھوٹا سا ویلوگ تھا اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا میں آپ لوگوں سے ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک آپ لوگ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال لکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ